ایک چیز سب سے پہلے کہ بازار ہو دوسرا کہ بیچنے والا ہو تیسرا یہ کہ مال ہو اور جو اس سے فائدہ حاصل ہو یا نقصان حاصل ہو یا الگ چیزیں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام چاہرم میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سوق الآخر والنفس تاجرہ واللیل والنہار رعس المان والمقصب الجنہ والخسران النار میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں تجارت کے بارے میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا سوق الآخرہ یہ دنیا آخرت کا بازار ہے یہ دنیا آخرت کا بازار ہے اور وَتَاجِرُ نَفْسُهُ انسان کا نفس تاجر ہے تجارت کرنے والا کون ہے انسان بے ذات خود انسان کا نفس کیا ہے تجارت کرنے والا ہے دنیا آخرت کا بازار ہے اور انسان کا نفس تجارت کرنے والا ہے اور میرے مولا فرماتے وَاللیل والنہار رعس المال یہ دن اور رات انسان کا سرمایہ ہے کتنی بہتری امام کی روایت ہے کہ دنیا آخرت کا بازار انسان تاجر اور دن اور راتیں انسان کا مال ہے مطلب یہ کہ دن کو روزے رکھنا اور اللہ کی دیوئی نعمات کو حلال ذریعے سے کمانا یہ عبادت ہے رات کو شبہ بیداری کر کے اللہ کے خوف سے گریہ کرنا یہ سب کچھ مال ہے جیسا کہ امام علی بن بطالب علیہ السلام اللہ علیہ السلام دعائے کمیل میں اشارت فرماتے ہیں اے میرے پردگار بخش دے اس بندے کو کہ جس کا ہتھیار گریہ ہے جس کا ہتھیار گریہ ہے گریہ کرنا اس کا ہتھیار ہے کہ دن کو عبادت کرنا رات کو خدا کے بارگاہ ہمیں جاگ کر خدا مغفرت حاصل کرنا یہ سرمایہ ہے انسان کا اب میرے مولا اشارت فرماتے ہیں بازار بھی موجود ہے یعنی دنیا تاجر بھی موجود ہے یعنی میرا نفس دن اور رات بھی موجود ہیں یعنی میرے پاس سرمایہ اب میرے مولا فرماتے ہیں ان تین چیزوں کے بعد اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ فائدہ حاصل کرے جو جنت ہے یا نقصان آسل کرے جو جہنم ہے